کیوں میں ماریا میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی علی جی میرا آقا علی کون سا علی جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بودھ راب تم علی کو کیسے جانتی ہو علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا اچھا تم مطمئن ہو ماریا جی میرے سرکار اس میں کوئی شک نہیں تم ایک عیسائی ہو ماریا تمہارے مولا عیسیٰ ہیں نہ کہ علی یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا دیر میں عیسائیت کی تعلیمات ساشنا ہوئی علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچنوایا یہ تم کیا کہتی ہو میں تو چکرا گیا بلکل میرا تو سر چکرا رہا ہے بتاؤ ماریا میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ تم علی کو کیسے پہچانتی ہو علی میرے بچپن کی یادوں میں بسے ہیں وہ یادیں جس میں ایک یتیم نصرانی بچی علی کے دیدار کے امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی پانچ یا چھے سال کی تھی وہ ایام تھے کہ نہ ایک لقمہ کھانے کو روٹی تھی نہ پہننے کو کوئی کپڑا میری ماں کافر ہو گئی تھی فقر و مفلسی کے دیوں نے میری تین سالہ بہن کو انگل لیا یا چھے سالww .'" مرکو کرو گی ماں ٹھےڑ جاؤ ٹھےڑ جاؤ مجھے نہیں چاہے کھانا ماں بھوکی ہے نا لے کھا میرا گوست کھا لے میں نہیں کھاؤں گی کھانے کی چیز نہیں ہے تو پھر بیٹ جا تیری باپ کی خبر پر جا کے تیرے لئے روٹی کا ٹکھرا لچی ہو تو یہی بیٹ جا میں بھی آؤں گی میں بھی آؤں گی میں بھی آؤں گی چھو بیٹی وہ اچھی جگہ نہیں ہے وہاں برے لوگ رہتے ہیں نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ وہ لوگ آپ کو مار جا لیں گے اچھا مجھے کھانا نہیں چاہی ماں میں تیرا کھانا کہاں سے لاؤں میری بیٹی عیسیٰ نے آج کے کھانے کا وعدہ کیا ہے عیسیٰ وہ مر گئے بیٹی نہیں وہ نہیں مر ہے وہ آسمان پر ہے آپ نے خود ان کی کہان نہیں سنائے بیٹی وہ ہمیں چھوڑ گئے اگر اسے خوفے میں ہوتے ہم اتنا مجبور نہیں ہوتے نہیں نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ پر ہم ناؤر ہوا تھا اور قریب تھا کہ میری ماں اپنے ایمان کو چبا کر برباد کر دے میرے آنسوں نے اسے نجاب کا سہارا دیا رات بغیر کھائے بھوک کے عالم میں بسر کی اس رات جو ماں نے قصہ سنایا وہ عیسیٰ مسیح کے نان اور مجھلی کا موجزہ تھا جفتا موسیقی رشو موسیقی جمع اس جفتا موسیقی آمد تم سنا لازو قیامتا قوش باقید ہوگا دنازم متسکل استباد ناکل وما موسیقی یا عیسیٰ مسیح موسیقی چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لئے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچنوایا دوسری رات جب سمجھوتا اور صلاح کر چکی اور مجھے منع چکے تب انہوں نے اپنا چہرے مبارک دکھایا ان کے آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی معاف کرنا انہوں نے میرا بوسا لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے میں باپ کے بچھرنے کے غم کو بھولا چکی تھی وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے اس کی بات سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائی قدم جمعہ منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیاں سے مجھے بہلائیں گے موسیقی آو میری بیٹی باہر آجا بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی میں ان کی بیٹی نہیں ہوں بیٹی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی بابا ایلیا دو راتوں سے میں پاس نہیں آئیں اور میں ان کے کان پکھو گی ماما وہ آجا کیوں نہیں آئیں گے بیٹی وہ مریض ہو گئے اب نہیں آئیں گے ہائی میرے دل ان کے لئے ترپ رہا ہے ماما ان کو کیا ہو گیا ہے بیٹی ان کا سر ان کے سر کو ان کے سر کو پھار دیا ہے سر خون خون ہو گیا پٹی باہ نہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا بیٹی ان کے لئے دوا لے جاؤ کیا لے جاؤ دودھ لے جاؤ میری بیٹی بیٹی دعا کرو بابا ایلیا بچ جائے خداوندہ تیرے بے گناہ دل سے زیادہ نظیق ہے بیٹی خداوندہ بابا ایلیا کو ہر دردو تکلیف سے محفوظ رکھ خداوندہ بابا ایلیا کو ہر دردو تکلیف سے محفوظ رکھ خداوندہ بابا ایلیا کو پھر دیو تکلیف سے محفوظ رکھ موسیقی موسیقی